سبزہ زارد میں ڈاؤفن اہلکاروں کے فارنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ وزریالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے نوڈس لے لیا ریپورٹ تلق جہاں بہت شخص کے لوہیکن کو انصاف پرہم کیا جائے واقعی کی ہر پہلو سے مکمل تحقیقاتی ریپورٹ پیش کی جائے ذمہ داروں کا تعین کر کے کارونی کاروائی عمل میں لائے جائے وزریالہ پنجاب کی ہدایت ڈالفین اہلکارب ہمارے بچے کو پکڑھ رہی ہے لیڈیز پہ لاتھی چارج کیوں انہوں نے یہ سارے بندے ہی در گواہے نجاز مارا اس بچے کو ڈالفین اہلکارب ہمارے بچے کو پکڑ سکتے تھے جان بوچ کر گولی چلا دی گئی فائر امیر کے دل پر لگا اور وہ موقع پر دم توڑ گیا جہاں باق نوجوان کے ورنسا کا الزام ڈالفین فورس کے خلاف شدید احتجاد پولیس کا لاش پر احتجاد کرنے والے لوہیکین پر تشدد زبردستی مظاہرین کو منتشر کر دیا پولیس کے لیے اربو روپے کے فنڈز اور جدید ٹریننگ بے سود نیم پاگل شخص کو پکڑنے کے لیے ناخص حکمت عملی سامنے آگئی گولی ٹانگ پر کیوں نہیں ماری گئی چار ڈالفین اہلکار ایک شخص کیوں نہ پکڑ سکے ڈالفین اہلکاروں کی تربیت پر ایک مرتبہ پھر سوال یا نیشان سبزہ زار میں نوجوان کی ہلاکت بظاہر اختیارات سے تجاوز کا معاملہ لگتا ہے ویڈیو اور پولیس افسران کی ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا مدہی کا بیان بھی ریگارٹ کیا جائے گا اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی سو بائی وزیر قانون رادہ بشارت کی لاہور نیوز سے گفتگو پنجاب پولس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا سلسلہ جاری لاہور کے چودہ ڈی ایس پی سمیت ایک ترکہ تر ڈی ایس پی کے تبادلے شوکت علی شیخ ڈی ایس پی لائرمال محمد اشرف عمر کمپنی لاہور کی خالی اسامی پرتینات جمشید علی ڈی ایس پی اسلامپورا، نوید اکمل رائون، محمد ریاس نوہ کوٹ، فخر بشی راجہ، ڈی ایس پی مصری شاہ تینات، محمد اشفاق کو ڈی ایس پی چون، عبدالغفور کو ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن لگا دیا گنگارام ہسپتال میں آہتی زدگی سے بچی کی ہلاکت کا معاملہ سبائی وزرہ سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی متاثرہ بچی کے گھر، تاچپورا سکیم آمد، ہیلے خانہ سے اظہار تازیت کہا انکواری کمیٹی ریپورٹ پر آہتی زدگی کی ذمہ داروں کا تائن کیا جائے گا پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی دارے میں لانے کا منصوبہ واساک ایمن سٹیس کی متعارف کروانے کا فیصلہ غیر قانونی کنیکشنز ہولڈر کو ایک ماہ کی محلق ملے گی سکیم کے لیے ورکنگ پیپر تیار سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے پر غیر قانونی کنیکشن پر ایک لاکھ روپے جرمانہ اور تین ماہ قید کی سزا ہوگی جائیداد کی ضبطگی کا معاملہ استحاق دار کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی دو گاڑیاں غائب نیب ٹیم نے استحاق دار کا گھر چیک کیا تو ایم وی نائنٹین لینڈ کروزر اور اے وائی انیس مرسیڈیز غائب تھی نیب کا گاڑیوں کی تلاش کے لیے میک میک سائنس کو مراسلہ سپریم کورٹ نے نیب کو جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا تھا شہباز شریف کے داماز علی امران کے جائیداد ضبطی کا کیس نیب ایک بار پھر جائیداد کی تفصیلات عدالت پیش نہ کر سکا عدالت قائندہ سامات پر تفصیلات جمع کرانے کا حکم بیٹی کے جہیز کے لیے خلاف فرنیچر واپس نہ کرنے پر شہری سارف عدالت پہنچ گیا 8 کروڑ 21 لاکھ 87 ہزار روپے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا عدالت نے فریقین کو طلب کر لیا اور مرل ٹاؤن میں ڈاچی میلا سکافتی رنگ بکھر گئے ہاتھ کی کڑھائی والے ملبوسات دو بچے اور منفردہ راشی اشیہ خاتین کی توجہ کا مہور بن گئے موسیقی